تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اننگ یا پھر دا ووم نام کی ایک انڈونیزیان سپر نیچرل ہورر مووی کو جو کی ایک بہت بڑیا مووی ہے اس کی آئیم ڈیوی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ سک سٹارس آٹ آف ٹین یہاں پر آپ کو ریچول ملیں گے بہت ساری چیزیں ملیں گی تو آپ کو دیکھنے میں بہت مزا آئے گا تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور حالی میں میں نے ایک کافی انٹرسٹنگ ایکزورسزہ مووی کے ایکسپلین کیا ہے جو کی کافی مست ہے اگر آپ نے وہ بھی مس کر دیا ہے تو جا کر ضرور دیکھنا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم ایک بوڑے ویقتی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنا نام ایگن بتاتا ہے اور گوڈ لک اور بیڈ لک کے بارے میں بولتا ہے کچھ ریچول کے بارے میں بتاتا ہے جو کی بدھوار یعنی کی ونسڈے کے دن پیدا ہوئے بچوں پر کیا جاتے تھے انہیں کرس سے بچانے کے لیے کیونکہ اکثر پریگنٹ لیڈیز پر کالا جادو یا پھر کرس کی وجہ سے خطرہ آ جاتا تھا موسٹلی ان کے بچوں پر اور ایسے ہی بیڈ لک یا پھر کرس کو ہٹانے والے ریچولز ہوتے ہیں اور اگر پھر بھی وہ کرس یا پھر بیڈ لک نہ جائے تو دوسرے کچھ ریچولز کرنے پڑتے ہیں جن کے الگ ہی طور طریقے ہیں جو کی سپیشلی ایگن ہی کرتا ہے اور اس کا ریفرنس ہم کو آگے آنے والے سینز میں ملے گا خیر اب ہم دیکھتے ہیں اولا نام کی ایک لڑکی کو جو کی ایک سوپر مارکٹ کے اندر کیشئر کا کام کیا کرتی ہے اور وہ فیلال کلینک آئی ہوئی تھی جہاں پر اسے چیک کر کے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے جس کو سن کر وہ بہت ہی سوزہ خوش ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنے بائی فرنڈ سے شادی کرے گی اور اچھے سے رہ کر بچے کو اچھی زندگی دے گی لیکن یہ اس کا سپنا بہت ہی بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا بائی فرنڈ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ اس سے سیدھا یہ بولتا ہے کہ اسے بچے سے کوئی مطلب نہیں ہے رکنا ہے تو رکھ کے نہیں تو وہ خود سمال لے اور اس کو بچہ گرانا ہے تو وہ گرا بھی سکتی ہے جس کو سن کر اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ اس پر گصہ کرنے لگتی ہے لیکن اس کا بائی فرنڈ ایک برا انسان تھا جس نے اسے کبھی پیار نہیں کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ میں کھالی فیزیکل ریلیشن کے لیے تھا اور وہ اس کے سامنے اب کچھ پیسے فیک دیتا ہے ابورشن کرانے کے لیے اور اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اولن یہاں پر بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی اور اس کی پریشانی کا ایک بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ اس نے خود اپنے بچپن میں اپنے پیرنٹس کے چھگڑے دیکھے ہیں مشکلے دیکھی ہیں بہت کچھ ساہا ہے لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ جب بھی اس کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کو خود سے زیادہ اچھی زندگی دے پائے لیکن فیلال اس کی زندگی جس موڑ پر ہے اس کے حالات اس کے بس میں نہیں ہیں اور نہ ہی اچھے ہیں خیر اب اس کی دوست نیتا اس کو سمالتی ہے جو کہ اس کے ساتھ اسی سپر مارکٹ میں کام کرتی تھی خیر اولن اب یہاں پر گھر پر آتی ہے جو کہ ایک بستی میں رہا کرتی تھی جہاں پر ہر ایک انسان ہر ایک فیملی اپنی اپنی پریشانی دکھ کے بوش تلے وہاں پر تھا اور اولن ان میں سے ایک ہے خیر اب وہ اپنے گھر پر بچے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ وہ کیا کرے لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ سوشل میڈیا پر اب میٹرنیٹی ہیلپ گروپ کو جوائن کر لیتی ہے جو کی پریگنٹ وومن کی ہیلپ کیا کرتے تھے خیر اب کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کا لینڈلورڈ وہاں پر آتا ہے اور وہ اس سے رنٹ مانگتا ہے جو کی اس نے پچھلے دو ہفتے سے نہیں دیا تھا اور اس بار وہ اس کو دھمکی دے کر جاتا ہے کہ اگر وہ دو دن میں اس کو رنٹ نہیں دے گی تو اسے روم سے نکال دیا جائے گا اور اب وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگتی ہے اب کام پر وہ اپنے دوستوں سے ڈسکشن کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے جس پر نیتہ اسے ایبورشن کے بارے میں بتاتی ہے پروسس سمجھاتی ہے لیکن اولن کا دل ایبورشن کے لیے تیار نہیں تھا اور تب ہی ہم اس پر نظر رکھتے ہوئے کسی آدمی کو بھی دیکھ پاتے ہیں حالانکہ اس کا چہرہ ہمیں کلیر نہیں دکھائی دیتا اب اولن اپنی سیلری کی بات کرنے مینیجر کے پاس میں جاتی ہے اور وہ اسے پیسہ دینے کے لیے اگری بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سے بدلے میں کچھ فیورس مانگتا ہے جس پر گصہ ہو کر وہ اس کو تھپڑ مار کر جاپ چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے خیر اب وہ اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اور وہ اس میڈرنیٹی ہیلپنگ گروپ میں کال کر کے وہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کو ہیلپ کیسے ملے گی اب اگلے سین میں اسے برے برے خیال آ رہے ہوتے ہیں ایبورشن کے بارے میں جو کی وہ کروانا نہیں چاہتی تھی اور نیتا بھی اسے ملنے آتی ہے اس کو سمجھاتی ہے خیر اب وہ پھر سے ہیلپنگ گروپ میں کال کرتی ہے اور وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس تین چوئیسز ہیں پہلا یہ کی پریگنسی ڈسکس کر کے اس کا سولیوشن نکالنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے سیکنڈ ایبورشن بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا وہ لوگ اسے ایڈاپشن لسٹ میں ڈال دیں گے جہاں پر اس کے بچے کو کوئی بھی گود لے لے گا اور باقی کی پروسس میں پیسے یا پھر کچھ ہیلپ اس کو مل سکتے ہیں اب اس کے بعد میں ہم اسے ایک بھوڑے کپل سے ملتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وائف کا نام ایوہ ہوتا ہے اور ہزمن کا نام اگس ہوتا ہے وہ لوگ اس کے بچے کو گود لینا چاہتے تھے اور ان کا پہلے سے ہی ایک بیٹا بھی ہے لیکن وہ دوسرے بچے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس سیج میں وہ خود کیپیبل نہیں ہیں اس لیے وہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کافی ویرڈ تھا کیونکہ ایسی باتیں کافی عجیب سی ہوتی ہیں خیر وہ لوگ یہ بھی آفر رکھتے ہیں کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ چاہے تو اولن ان کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے تاکہ وہ لوگ اس کا اور بچے کا خیال خود سے رکھ پائیں گے اور برت کے بعد بھی بچہ وہ خود سے دور نہ مانے کیونکہ جب وہ چاہے اس سے مل سکتی ہے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتی ہے جس پر وہ سوچنے کا ٹائم مانگتی ہے خیرہ وہ گھر آتی ہے جہاں پر اس کا لینڈلورڈ اس سے ملتا ہے اور رینٹ نہ بڑھنے کی وجہ سے وہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اب وہ اپنا سامان لے کر یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے اور نیتا کے گھر پر رکھنے جاتی ہے لیکن وہاں پر نیتا کا بوائی فرنڈ ہوتا ہے جو کی وہی مینجر تھا جس نے اس سے فیورز مانگے تھے تو وہ وہاں سے بھی واپس آ جاتی ہے اور اب روڑ پر بیٹھ کر سوچنے لگتی ہے کہ آخر کیا کرنا چاہیے اور فائنلی وہ ایوہ اور اگس کا آفر ایکسپٹ کر لیتی ہے اور اگس اس کو پک کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے کیونکہ اوویسلی اس کے پاس میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اب ایوہ اس کا بہت اچھے سے ویلکم کرتی ہے اور اسے گھر دکھاتی ہے اور گھر میں کافی کچھ انٹیک چیزیں تھی سٹف ٹائگر تھا جس پر وہ کہتی ہے کہ اگس کو پہلے ہنٹنگ کا شوق تھا جو کی اب نہیں ہے کچھ دیر کے بعد میں اسے وہ نہانے کے لیے بھیج دیتی ہے جہاں پر وہ اسے بہت اچھی فیسلیٹیز سینٹس اور کافی کچھ دیتی ہے وہ دونوں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے اسے بہت اچھے سے کھانا کھلا رہے تھے جس سے وہ بہت خوش ہوتی ہے اب ایک رات کو وہ گھر کے گارڈن میں کسی کو دیکھتی ہے جو کی اسے کلیرلی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون ہے اور وہ اس کے بار میں ایوہ سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ کوئی نیبر ہوگا جو کی یہاں پر لکڑیاں لینے آیا ہوگا اور وہ ایسے ہی آتے رہتے ہیں حالانکہ یہ گھر بلکل سنسان علاقے میں تھا بہت بڑے جنگل جیسی زمین کے بیچ میں تھا اور یہاں پر کسی کا رات میں آنا تھوڑا عجیب لگتا ہے خیال ہو بھی سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑی بہت دوری پر کوئی رہتا ہوگا اور شاید سے آ بھی گیا ہوگا چلو یہاں پر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں خیال اب اگلے سین میں ہم ایک رات اگس کو زمین میں کچھ بیری کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی کچھ پاؤچ جیسا تھا اور وہ کافی بار رات میں گارڈن میں جاتا رہتا تھا خیال اب دن بیٹھتے رہتے ہیں اور پریگننسی کا ٹائم بھی بڑھتا رہتا ہے اب ایک دن اولن ایوہ کے ساتھ میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ دونوں بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں پر ایوہ بولتی ہے کہ ٹائم آنے پر کسٹڈی ان کو مل جائے گی اور پھر اولن بھی اچھے سے رہ پائے گی جہاں پر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا خود کا بچپن بہت ہی بتر بیٹا تھا اس لئے وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کے لائف خوشحال اور بہت ہی اچھی بیٹے اور وہ ایموشنل ہو جاتی ہے جس کو ایوہ دلاسہ دیتی ہے اب ایک دن وہ ایک نرس کو بلاتی ہے جو کی اولن کا چیک اپ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بچہ ایک دم ہیلدی ہے اور کافی صحیح پروگرس ہو رہی ہے دونوں ماں اور بچہ بلکل اچھی سٹیٹ میں ہیں اور اولن کو تھوڑا بہت گھومنا چاہیے سٹوری سننی چاہیے اور بچے کو سنانی چاہیے جس سے اس کی ہیلتھ اور بھی اچھے ہوگی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے کھر اب ایک دن وہ ایک سٹوری بک پڑھ کر اپنے بچے کو سناتی ہے اور پھر سو جاتی ہے لیکن اس کے بعد میں اسے رات میں ایک نائٹ میر آتا ہے جہاں پر وہ خود کو گارڈن میں اکیلا پاتی ہے اور اب اس کے پاس کوئی لیڈی آتی ہے جو کی اس کے ووم پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور اب ڈر کر اس کی نیند کھل جاتی ہے اب اس سٹوری بک میں کوئی میپ بھی رکھا ہوا تھا جس کو وہ دیکھتی ہے اور گارڈن میں اس کے حساب سے گھومتی ہے لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ واپس آ جاتی ہے خیر اب گھر پر ایوہ اور اگس نے کسی شیمن ایگن کو بلائے ہوا تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا جو کی اگس سے کسی ریچول جیسی چیز کو کرتا ہے اور کوئی چینٹنگ کرنے لگتا ہے جو کی کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ اولن کے اوپر ہی ہو رہی تھی اور ایوہ اور ایگس کو کلکولیٹ کر کے وہ بچے کے پیدا ہونے کا دن بتاتا ہے جو کی ونسٹے کا ہوتا ہے یعنی کی بدھوار کا جس کو سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں حالانکہ اولن سب دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ریچول وغیرہ اس کو سمجھ میں نہیں آتے آج کے ٹائم میں یہ سب کون کرتا تھا اس لئے وہ کافی عجیب فیل کرتی ہے خیر اب ایگون اس کے اوپر کسی طرح کا دھوان چھوڑ دیتا ہے جس سے کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنے ڈریمز میں بہت ہی عجیب اور بہانک چیز دیکھتی ہے پہلے تو کسی آدمی کو اس کے بچی کی جگہ پر دیکھتی ہے پھر کسی ڈیمن یا پھر کریچر کو گھر میں ناشتا ہوا دیکھتی ہے اپنے نیوبورن بیبی کو بھی دیکھتی ہے جس کو اگس کھا رہا تھا اور ایوہ اس کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ وہی گارڈن میں اس عجیب سی لیڈی کو بھی دیکھتی ہے جو کی اس بچے کو کھا رہی تھی اور اس نے زبردستی وہ بچہ ووم سے نکال لیا تھا اور اب وہ ان سب چیزوں سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے نائٹ میئرز کافی ویرڈ ہوتے جا رہے تھے کھر اگلی سین میں وہ ایوہ اور اگس سے اپنے بچے کے بارے میں بات کرتی ہے کہ وہ اس کے لئے کافی ڈری ہوئی ہے اس پر وہ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اسے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایگن اس کے بچے کو صرف چیک کر نہیں آیا تھا وہ اچھا ہے یا پھر نہیں لیکن اولن کے دماغ میں ڈر بیٹھ چکا تھا ابیوہ پھر سے نرس کو بلا کر اولن کا چیک اپ کرواتی ہے اور وہ بھی یہی بولتی ہے کہ بچہ بلکل صحیح سلامت ہے اور اولن پریشان نہ ہو خیر اب وہ اس نرس سے اس رچول اور ایگن کے بارے میں بات کرتی ہے تو نرس بتاتی ہے کہ اولڈ پیپل ٹریڈیشنل ویس پریفر کرتے ہیں اور اس میں پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے حالانکہ اولن کی پریشانی ختم نہیں ہونے والی تھی تو اس کے چلتے وہ اپنی دوست نیتا کو کال کر کے اپنا ڈر بتاتی ہے اس فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے یہاں پر آنے کا بولتی ہے اور یہاں سے لے جانے کی ریکویسٹ بھی کرتی ہے اس پر وہ مان جاتی ہے یعنی کہ اب یہاں پر اولن رہنا نہیں چاہتی تھی خیر اب یہ باتیں ایونے سن لی تھی تو وہ اولن سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے دوست اس سے ملنے آنے والے ہیں تو وہ بولتی ہے کہ ہاں جس پر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ اچھا ہے کہ دوست یہاں پر آئیں تو اس کا من ہلکا ہو جائے گا اور ان کو بھی بہت اچھا لگے گا خیر اب رات میں ہم نیتا اور اس مینجر کو دیکھتے ہیں جو کی ساتھ تھے اور ان کے لئے کوئی کھانا لے کر آیا تھا جس کو دونوں نے ہی آرڈر نہیں کیا اور وہ لوگ کھانا لے بھی لیتے ہیں جو کی اور بھی زیادہ آکورڈ ہے ایمین ایسے آپ فری کا کھانا کیوں لے رہے ہو خیر اب یہاں پر جو کھانا لے کر آیا تھا ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ اگس ہی ہوتا ہے اور اس کی کار سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے جو اولن پر نظر رکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اگس ہی تھا یعنی کہ اس بوڑے اور بوڑیا کے نیت بلکل بھی صحیح نہیں تھی کچھ دیر کے بعد میں کھانا کھا کر وہ دونوں ہی مرنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اگس نے زہر ملا دیا تھا ختم کیا ہے یا پھر مینجر نے نیتا کو مار کر خود کو ختم کر لیا یعنی کہ ان کی آپسی لڑائی ہوئی تھی اور اس کے اندر باہر والے کا کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے کہ اب اگلے سین میں اولن گھر پر نیتا کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جو کی بیچاری اب نہیں آئے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہے لیکن گھر پر آ جاتا ہے ایوہ اور اگس کا بیٹا برگس اب ایوہ اور اگس اسے سرنن لی بینا بتائے گھر آتا ہوا دیکھ کر شوق دو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پیرنٹس کو بچوں کے آنے پر بہت خوشی ہوتی ہے وہ وہاں پر اولن کو دیکھتا ہے اور اس کے بار میں پوچھتا ہے لیکن فیلال اس کی ماں اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اب برگس ہم کو یہاں پر ایک کیئر فری طرح کا لڑکہ دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی خوش ہے کافی نورمل سا لڑکہ ہم کو لگتا ہے اور پیرنٹس سے بات کرتے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے جاب چھوڑ دی ہے جس پر ایوہ بولتی ہے کہ اگر اسے کام پر یا پھر کسی دوسرے شہر میں کوئی پریشانی تھی تو وہ بتا سکتا تھا اس کے ڈیڈ کے کافی کنیکشنز ہیں اور وہ اس کے کام آتے کول ملا کے بات کری جائے تو وہ اس کے گھر آنے سے کافی پریشان تھے جیسا کہ وہ نہیں چاہتے ہو کہ وہ گھر پر آئے اور اس نے اپنے اوپر ٹیٹوز بھی بنوائے ہوئے تھے جس سے ان لوگوں کو اور بھی پرابلم ہوتی ہے اب ادھر اولن اس گھر میں کافی ڈر رہی تھی اور وہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری میں لگ جاتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ پہلے تو بیرگرز کے پرس کو چیک کرتی ہے تاکہ پیسے نکال پائے لیکن پیسے وہاں پر نہیں تھے اور اب وہ یہاں وہاں سب جگہ چیک کرتی ہے لیکن اس کو پیسے نہیں ملتے لیکن تب ہی روم میں بیرگرز اور ایوہ آ جاتے ہیں تو وہ کلوزٹ کے اندر چھپ جاتی ہے اور وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں جس کو وہ سنتی ہے یہاں پر ان کی باتوں میں ایک خاص چیز وہ سنتی ہے کہ جب بیرگرز اولن کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایوہ بتاتی ہے کہ وہ اس کی کوئی نیفیو ہے جس کا خیال رکھنے کے لئے کوئی بھی نہیں تھا تو اس لئے اس نے اسے گھر پر رکھ لیا حالانکہ ہم کو تو کچھ اوری کہانی پتا ہے ساتھ ہی ساتھ بیرگرز یہ بھی بولتا ہے کہ یہ پہلے والی ہیلپر کی طرح ہے جو کی پریگنٹ تھی اور اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں پہلے بھی کوئی پریگنٹ لیڈی رہ چکی ہے لیکن اس کا کیا ہوا اس کے بچے کا کیا ہوا اس کے اصلی پتے ہم کو انڈ میں ہی پتا چلیں گے خرب ان دونوں کے جانے کے بعد میں اولن کلوزٹ سے باہر آتی ہے لیکن بیرگرز اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی جس پر وہ کہتی ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہے اور جو اس نے دیکھا جس چیز سے وہ گزری اس کے بعد وہ یہاں نہیں رہ سکتی اور اسے پیسے چاہیے جس پر وہ بولتا ہے کہ وہ اس کو پیسے دے دے گا لیکن وہ پہلے اس کے پیرنٹ سے بات تو کر لے جانے کے بارے میں جس پر وہ کہتی ہے کہ اس نے اس کی مدر سے بات کرتے ہوئے اس کو سنا ہے اور اس کی ماں نے اس سے جھوٹ بولا یعنی کہ اولن کے بارے میں اس نے ساری باتیں جھوٹ بولی ہیں پہلے تو اسے کچھ سے یہی پتا لگانا ہوگا کہ اس کی مدر نے اس سے جھوٹ بولا تو آکر کیوں اور اب بیرگرز بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے یعنی کہ وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ وہ ان کی کوئی نیفیو وغیرہ نہیں ہے خیرہ وہیں پر ہم ایوہ اور اگس کو آپس میں بات کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں پر ایوہ بہت ہی پریشان تھی اور وہ بولتی ہے کہ کیا ہوگا اور بیرگرز کو سب کچھ پتا چل جائے گا جس پر اگس بولتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ نہیں چھپا سکتے اور کبھی نہ کبھی تو وہ جانی جائے گا جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا جس پر اگس بولتا ہے کہ یہ ایکسپٹ کرنے والی چیز سے زیادہ تھینکفل ہونے والی چیز ہے اور وہ کب تک ہی زندہ رہیں گے کبھی نہ کبھی اسے یہ سب خود بھی شروع کرنا ہوگا اور تبھی وہ لوگ لکڑی سے کچھ بناتے ہیں جسے انہیں ریڈ پینٹ کر کے کچھ کرنا ہوگا اور ان کی باتوں سے ہم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ لوگ اولن کو یہاں پر کسی غلط مقصد سے لے کر آئے ہیں اور اس سے پہلے اور بھی پریگنٹ لیڈیز وہاں پر آ چکی ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے وہ بیرگس کے لیے تھا لیکن یہ کیا ہے یہ ہم کو ابھی نہیں پتا ہے اور یہ سچ تو خالی یہی دونوں جانتے ہیں اب اگلی صوبہ اولن ایوہ کے ساتھ میں ہی ہوتی ہے جہاں پر وہ اس سے یہ بولتی ہے کہ وہ شکریہ ازار ہے کہ وہ لوگ اسے یہاں پر لے کر آئے اس کی اتنی دیکھ بال کری لیکن اب وہ اپنے بچے کو ایڈاپشن کے لیے نہیں دے گی بلکہ وہ اس کو خود ہی بڑا کرنا چاہتی ہے جس پر ایوہ بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ اس کے ڈیسیزن کی ریسپیکٹ کرتی ہے لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے تو وہ اسے اس کا چہرہ ضرور دکھائے کہ وہ کتنا کیوٹ ہے لیکن یہ سب ایک جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ اگلی ہی پل وہ اس کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے اور اس کے دماغ سے یہ بچہ نہ دینی والی بات ہی بینش کر دیتی ہے یعنی کہ ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بھی آتی تھی کہ اب اولن بیرگز کے پاس میں جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کافی سوچا اور اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس سے کچھ تو چھپا رہے ہیں لیکن کیا یہ اس کو نہیں پتا اب اولن بھی بتا دیتی ہے کہ وہ انہیں پہلے سے نہیں جانتی تھی بلکہ وہ تو ان سے فیس بک گروپ کے ذریعے ملی اور اس کو تو یہ بھی بہت شاکنگ لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ فیس بک کب سے چلانے لگے اور وہ اس کو وعدہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو کیسے بھی کر کے پروٹیکٹ کرے گا اب وہ تھوڑی بہت ریسرچ کرتا ہے پرانے ایلبمز کو دیکھتا ہے اور کچھ بڑا فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اب اگلے دن وہ اولن کو بتاتا ہے کہ جب وہ دس سال کا تھا تب اس کے گھر کی ہیلپر پریگنٹ تھی اور اسی بارے میں اس نے اس دن مدر کو بولا تھا اور جب اس کا ٹوینٹیتھ بدے آیا تب بھی اس کے ڈیڈ کی کوئی ریلیٹی پریگنٹ ہو گئی تھی اور ابھی اس کے گھر میں ایک اور پریگنٹ لڑکی ہے اولن ہے اور اگلے دن اس کا تیسوہ بدے ہے اور یہ سب کوئی بھی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کھر اب وہ لوگ رات کو اور چیزیں پتہ لگانے کے لیے اگس کے ورک شاپ میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو کچھ پکچرز اور کتابیں ملتی ہیں جن کو وہ رکھ لیتے ہیں لیکن اب تک وہاں پر ایوہ اور اگس آ جاتے ہیں اور وہ دونوں چھپ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور گھر لے جا کر ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ وہ رات میں وہاں پر کیا کر رہے تھے جس پر وہ یہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ٹائم سپنٹ کرنا چاہتے تھے اور اب ایوہ تھوڑی اور پریشان ہو جاتی ہے اور انہیں ان کے روم میں بھیج دیتی ہے اب رات کو بیرگس اس کتاب کو چیک کرتا ہے جو کی اصل میں ایک ریچول والی کتاب تھی اور اولن کے پاس میں وہ پچھر تھی جو کی اصل میں ایک پریگننسی ہیلتھ کارڈ تھا اس ہیلپر کا اور اسی کو اس نے اپنے نائٹ میر میں دیکھا تھا ووم پر اٹیک کرتے ہوئے اور اس کا گلہ بھی کٹا ہوا تھا ادھر جو چیز بیرگس کو پتہ چلتی ہے اس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اب وہ اولن کو لے کر گھر سے بھاگنے لگتا ہے تاکہ اس کی جان وہ بچا پائے وہ لوگ کارڈ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کارڈ شروع نہیں ہوتی ساتھی ساتھ اس کی آواز سے ایوہ اور اگس بھی جاگ جاتے ہیں اب وہ لوگ پیدل ہی بھاگتے ہیں اور برگس بتاتا ہے کہ اولن اور وہ باقی کی پریگننٹ لیڈیز اصل میں ایک سیکریفائس ہے جو کی اس ریچول والی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اولن یہ دیکھ کر شوقڈ ہو جاتی ہے اور اب تک ایوہ اور اگس آ کر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اب تب ہی ہم ایک فلاش بیک بھی دیکھتے ہیں جہاں پر اگس ایگن سے بات کر رہا تھا یعنی کہ اس شیمن سے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اس کے جانے کے بعد میں اس کے بیٹے کا خیال کون رکھے گا اور ایگن اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھ لے گا اور ایگس پریشان نہ ہو خیر اب اگلے سیل میں بیرگس کو ہم بندہ ہوا دیکھ پاتے ہیں اور اگس اس کے سامنے بیٹھا تھا اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے اصل میں بیرگس پیدا ہوا تھا جیپنی سیکرڈ وینزڈے کو اور مانا جاتا ہے کہ اس دن پیدا ہونے والا چائلڈ کرزڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک انفورچنیٹ لکھ سے بن جاتا ہے اب بیرگس کے کیس میں یہ انفورچنیٹ چیز اس کی خود کی زندگی تھی کیونکہ ہر دس سال میں اس کی زندگیوں خطرہ ہو جاتا تھا جہاں پر اس کی جان جانے ہی والی ہوتی تھی اور دس سال کی عمر میں اسے کوئی جان لیوا بیماری ہو گئی تھی اور تب سے یہ ریچول ایوہ اور اگس نے شروع کیا ایگن کے کہنے پر اور اس کے اندر ساتھ دیا اس نرس نے تو اس ریچول کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ان کی ہیلپر کا استعمال کیا اور نرس نے بچے کی ڈیلیوری کروائی اور ایگن نے ریچول کیا اور اب ایک لڑکی کی بنی سٹیچو میں انہوں نے اس بچوں کو ڈال کر جلا دیا جس سے اس کی ایج بیرگس کو مل جائے یا پھر یہ ایک سیکریفائس تھا تاکہ بیرگس کی لائف سپین بڑھ جائے گی اور بچے کے سیکریفائس کے ساتھ ہی وہ لوگ ماں کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے اور یہی سارے جو وزنز تھے وہ یہاں پر آ رہے تھے اس لڑکی کو یعنی کی اولن کو اب دوسری بات آتی ہے بیس سال کے عمر کی جہاں پر بیرگس کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس بار انہوں نے اگس کی ریلیٹیو کے بچے کو سیکریفائس کر دیا اور اس کو بھی مار دیا اور یہی چیز یہاں پر اس نے بتائی تھی اور اب اس کا تھرٹیت برد ہے یعنی کی وہ تیس سال کا ہونے والا ہے اور اب کچھ نہ ہو جائے اس لیے وہ اولن کو لے کر آئے ہیں اور اب اس کے بچے کا بھی سیکریفائس ہونے والا ہے بیسیکلی یہ ریچ فل یہاں پر بیرگس کی زندگی کو بڑھانے کے لیے تھا خیر اب بیرگس کو یہ سب سن کر کافی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کے مابا اپنے سپر سٹیشن کے چکر میں اتنی ساری جانے لے لی اور اب وہ اولن کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گا لیکن وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی پاپ کیے اپنے بچے کے لیے کیے اس کو بچانے کے لیے کیے اب ایوہ اسے ہپنوٹائز کر کے بے ہوش کر کے روم میں چھوڑ دیتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد میں جب اس کو ہوش آتا ہے تو ریچول شروع ہو چکا تھا اور اولن کے بچے کی ڈیلیوری بھی ہو گئی تھی اب تب ہی بیرگس وہاں پر آتا ہے اور سب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے بچے یا پھر اولن کو نہیں چھوڑا تو وہ خود کو ہی ختم کر لے گا یعنی کہ وہ جو کر رہے تھے اس کا پرپزی ختم ہو جائے گا اب وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے جسے اگن روکتا ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتا ہے اگر سب بچے کو مارنے ہی آتا ہے لیکن کار سے ہٹ ہو کر وہ بھی مارا جاتا ہے اور اب وہ دونوں وہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں خیر اب یہاں پر صبح ہو چکی تھی اور بیرگس تیس سال کا ہو گیا تھا جو کہ اب تک ہر چیز کو سپر سٹیشن مان رہا تھا اور وہ اولن سے کچھ بات کرتا ہے اور کار سے نکل کر باہر جاتا ہے لیکن لیکن تب ہی ایک ٹرک آتا ہے اور وہ اس کو ہٹ کر دیتا ہے اور اس کی وہیں آن دا سپوٹ موت ہو جاتی ہے مینز کرس نے اس کو چھوڑا ہی نہیں تھا اور وہ سپر سٹیشن نہیں تھا بلکہ بلکہ بلکل سچ بات تھی یعنی کہ یہ بات بلکل سچ تھی کہ اس کو ہر دس سال میں موت آتی تھی یعنی کہ دس سال میں بیس سال تیس سال میں لیکن اس سال وہ ریچول نہیں ہو پایا اور وہ ختم ہو گیا خیر اب مووی کے اینڈنگ سین میں ہم اولن کو اس کے بچے کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن یہ بچہ بھی تو سیکریڈ وینزڈے والے دن ہی پیدا ہوا تھا تو اس پر بھی ویسا ہی کرس ہوگا تو جی ہاں اس پر بھی وہی کرس ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر عمر دینے کے لیے اس بچے کو وینزڈے کے دن ہی پیدا ہونا چاہیے تب ہی تو یہاں پر یہ لوگ اس بات کو سن کر خوش ہوئے تھے کہ اولن کا بچہ بھی اسی دن پیدا ہوگا کھر اب یہاں پر ہم اولن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ سیکریفائس ریچول کرتی ہے اور ہم اسے کسی لیڈی کو مار کر اس کا بچہ نکالتے ہوئے بھی دیکھ پاتے ہیں یعنی کہ اس نے اپنے وزنز میں خود کو بھی دیکھا تھا تب ہی تو اس کو کسی کی منڈی نہیں دیکھ رہی تھی یعنی کہ جس پرپس کے لیے اس نے اپنے بچے کو بچایا اب الٹیمیٹلی وہ وہی سیم چیز کرنے والی تھی یعنی کہ بیرگس کی موت کے بعد میں اس کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں سوپر سیشن نہیں ہیں بلکہ سچ ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اننگ یا پھر دا بوم مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انڈونیزین سوپر نیچرل ہورر مووی اچھی لگی ہوگی پرسنلی مجھے یہ مووی کافی اچھی لگی ہے اور یہ بہاں کے ہی ایک فوکلور کے اوپر کہانی ہے ساری کی ساری تھیوریز اور ساری کی ساری باتیں میں نے آپ کو اس ایکسپلانیشن کے دورانی سمجھا دی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے مووی سمجھ میں آگئی ہوگی کیریکٹر بھی زیادہ نہیں ہے تو کمپیرٹیب لی کافی آسان ہوگا آپ کے لیے اور یار آپ کو میں نے شروعات میں The Aviator Rapp کے بارے میں بتایا تھا اس کا لنک آپ کو پنٹ کومنٹ ڈسکرپشن دونوں میں مل جائے گا ریسپونسیبلیٹی کے ساتھ کھیلئے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ یہاں پر ان کپل کی جگہ پہ ہوتے یا پھر اُلن کی جگہ پہ ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے ستے گوستلی